نمازکار سواگت ہے آپ کا ہیڈوائنز سپورٹس پر میں ہوں آپ کا دوسری نوین چوہان بھارت اور نیوزیلنڈ کے بیچ اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے تیز تاریکو نیپیر میں پہلا ونڈے میچ ہوگا پانچ ونڈے میچوں کے سریز ہے تین ٹی ٹونڈی میچ ٹی میڈیا کھیلے گی اور بھارتی ٹیم آسٹریلیا کو بھرا کر آئی ہے جیت سلب ریز ہے اب سوال یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کن گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ اترنے جا رہی ہے نیوزیلنڈ کی درتی پرتیچ پچھے ماں کی سپیڈ ہے اچھال ہے ایسے بھارتی ٹیم کیا کچھ بدلاؤ کر رہی ہے تو آئیے پلائنگ لیمن آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر کارپو گیارہ کھلاڑی کون سے ہوں گیارہ سپاہی کون سے ہیں جو ویراٹ کولی میدان پر لے کر اتریں گے کیونکہ آسٹریلیا کا دھوڑنگ کا ہم نے بجا دیا اب باری نیوزیلنڈ کی ہے اور نیوزیلنڈ کے پورو کھلاڑی یا کہیں پورو آل راؤنڈر سکارڈ اسٹائلش نے بیانوازی بھی شروع کر دیا اب ان بیانوازی کا جواب کیسے دیں گے کولی یہ تو وقت بتائے گا لیکن کون سے گیارہ کھلاڑی ہے جو میدان پر اتریں گے 23 تاریخ کو چلیے شروع کر دیں تو اگر اوپنرز کی بات کی جائے تو اوپنرز دھما کے دار ہیں روید شرما شکر دھوڑن جہاں جاتے ہیں دھمال مچاتے ہیں اور آسٹریلیا میں بھی یہی حال ہوا روید کا بلہ تو اس قدر آگوگل رہا ہے کہ آسٹریلیا ہی ٹیم پریشان ہے وہ سوچتی رہ گئی کہ آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے پہلا میچ دوسرا میچ اور تیسرے میچ میں تو سیل ہو گئی سیریز اس کے علاوہ یا کہیں کہ روید شرما کے علاوہ جو چپ ہے کافی دنوں سے وہ بولنا شروع کرے گا رن پر ٹوریں گے شکر تھا بن نمبر ایک پر نام آتا ہے ٹیم میڈیا کے کپتان ویرات کولی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ جہاں بھی جاتے ہیں رن ضرور بناتے ہیں سمن نیوزلینڈ کے خلاف بھی ان کا سب سے زیادہ شتاک اور رن بنانے کا ریکارڈ ہے تو وہاں پر وہ اپنے ریکارڈ کو اور زیادہ مضبوط کرتے دکھائی دیں گے اس کے بعد نمبر آتا تھا امباتی رائیڈو کا لیکن امباتی رائیڈو کا موقع دیا گیا اس لیے دورے پر انہوں نے وہاں کوئی دھماکہ کیا نہیں ان کو ٹیم سے باہر کر دیا امید ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہونے والے ٹیم میں وہ نہیں رہیں گے ان کی جگہ جو ہے کدار چاداو کو رکھا جائے گا کدار چاداو نے آخری ونڈے میچ میں شاندار کھیل دکھایا تھا زبردست کھیل کی وجہ سے ٹیم میڈیا نے جیت حاصل کی تھی اور اسے میں امید ہے کہ دار چاداو ٹیم میڈیا کا حصہ رہیں گے پانچوے نمبر پر آسٹریلائی ٹیم یا کہیں کہ آسٹریلائی ٹیم کے خلاف مین آف دا سیریز جیتنے والے پورو کپتان کون مہیندر سنگھ دھونی ٹیم میڈیا کا حصہ رہیں گے پانچوے نمبر پر کھیلتے دکھائی دیں گے اب ان کے اوپر ذمہ داری بہت ہے اچھے فینیشر کے طور پر وہ اوپرے ہیں پچھلی سیریز میں تو امید رہی گے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی کھیل دیکھنے کو ملے اس کے بعد نمبر آتا ہے دینیش کارتک کا اچھے بلے باز ہے جب جب موقع ملا تب تب رن بنائے تو ایسے میں اوپی ٹیم میڈیا کا حصہ رہیں گے یہاں پر امید ہے ان سے رہی گی کہ وہ ایسا ہی دھماکہ دکھا دیں گے اور دینیش کارتک کے بعد اگر بات کی جائے تو یہاں پر یہ جوئے اندر چہل کا نمبر آ سکتا ہے یعنی یہ جوئے اندر چہل ٹیم میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو ایک اور ساتھی ہوگا وہ رم اندر جڑ جاؤں گے سپن کے طور پر اور یہ دونوں میں اچھا کمبینیشن ہے کیونکہ چہل نے جو آخری میچ میں دھماکہ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں کوشش رہے گی کہ یہاں پر بھی دھور آئے جائے اس کے بعد اگر پیسرز کی بات کی جائے تو محمد سیراس ٹیم میں رہیں گے محمد شیمی ٹیم میں رہیں گے اور اس کے علاوہ بھونیشور کمار جو ہیں وہ بھی ٹیم میڈیا کا حصہ رہیں گے تو تین پیسر اور دو سپینر جس میں ایک آل راؤنڈر بھی ہے یہ کچھ کمبینیشن یہاں پر دکھائی دی رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ بدلہ ہوا سکتا ہے سراج کی طرح تھلیل کو موقع دیا جا سکتا ہے یا پھر کل دی بیادو کو ٹیم میں لائے جا سکتا ہے یہ سوچ بیچار کبھی شہر ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پلائنگ لیون بھلکل ٹھیک یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائز ضرور نیچے نیچے کومنٹ کر بتائیے کیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے پلائنگ لیون کون سی رہنی چاہیے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے اور ہیڈلائن سپورٹس کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی ضرور دبائیے کیونکہ گھنٹی دبائیں گے ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے پاس ترانت آئے گا تو پھر ملتے ہیں ہلی ویڈیو میں نمسکار